خواتین اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں ناظرین آج ہم آپ کے خدمت میں ایک فکر انگیز ویڈیو لے کر آئے ہیں یقیناً ہمیں آپ کا بڑا خیال ہے ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارا رویہ ہمارا طور طریقہ ایک غالب زندہ خوم کی طرح ہو آئیے ہم آپ کے سامنے ایک نیایتی اہم واقعہ پیش کرتے ہیں ہم آپ کے سامنے تاریخ سے عظم الشان مثال پیش کرتے ہیں کہ ہماری خواتین رہتے دنیا تک کے لیے مشل راہ ثابت ہیں خواتین سے التماس ہے کہ بندوق چلانا سکھیں اس کا لائسنس بنوائیں اس کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھا کریں اور اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں اور ساتھ ہی شرع پردے کی مکمل پابندی کریں کیونکہ پردہ آپ کا سب سے بڑا محافظ ہے جمہوری نظام سے کسی انصاف اور تحفظ کی امید نہ رکھیں یہ جمہوری نظام آپ کی عزتوں کا محافظ نہیں بلکہ لوٹیرا ہے یہ وہ نظام ہے جس نے عورت سے گھر کی بادشائی چھین کر اسے ہر جگہ زلیل کیا ہے حتی کہ سابون چائے اور روز مرہ استعمال کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے ساتھ بھی عورت کے جسم کو بیچا گیا ہے لہذا اس نظام سے اپنے عزت کے امید رکھنا عبث ہے خدارہ برخہ اور اسلامی خونین کو اپنا دشمن سمجھ کر دشمنان دین کے ہاتھوں میں مت کھیلیں صرف اسلام ہی آپ کی عزتوں کا محافظ ہے اس لئے تو اسلام نے اسلح کو مومن کا زیور قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو چراخ جلانے کے لئے تیل نہیں تھا لیکن گیارہ تلوارے ضرور تھی اور یہ صرف مردوں کے لئے ہی خاص نہیں تھا کئی صحابیات ایسی جنگجو تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کئی کافر جہنم واصل کیے لیکن اپنی عزت وہ ناموز پر حرف نہیں آنے دیا اور سونے کے بجائے اسلح کو اپنا زیور سمجھا لیکن یہاں تو اسلام دشمن حکومتیں اور اس کے قارندے اس کو دہشتگردی خرار دیتے ہیں حتی کہ لیسن سے ہفتہ اصلاح بھی جرم بنتا جا رہا ہے لا حول ولا خوت الا باللہ یہاں بطور نمون بہت در ترین مسلم خاتون کا ذکر کر کے آپ کے ایمانی جذبے میں اضافہ چاہوں گا خولہ بنت آزور عظیم مسلم خواتین جو تا خیامت تک یاد رکھی جائے گی ننگی بدن والا ایک انسان تھا جسے دنیا ذرار بن ازور کے نام سے جانتی تھی یہ ایک ایسے انسان تھے کہ اس دور میں دشمن ان کے نام سے کام پٹتے تھے اور ان کی راہ میں آنے سے کتراتے تھے جنگ ہوتی تھی سارے دشمن اور فوجے ذراہ اور جنگی لباس پہن کر جنگ لڑتے تھے لیکن آفرین حضرت ذرار ذراہ تو درکنار اپنا کرتہ بھی اتار دیتے تھے لمبے بال لہراتے چمکتے بدن کے ساتھ جب میدان میں اترتے تھے تو ان کے پیچھے دھول نظر آتی تھی اور ان کے آگے لاشیں اتنی پھرتی تیزی اور بہدری سے لڑتے تھے کہ دشمن کے صفیں چیر کر نکل جاتے تھے ان کی بہدری پر بے شمار مرتبہ حضرت خالد بن ولید کو تعریف کرنے اور انعام وہ اکرام دینے پر مجبور کیا دشمنوں میں وہ ننگی بدن والے کے نام سے مشہور تھے رومیوں کے لکھوں کی تعداد پر مشتمل لشکر سے جنگ اجنادین جاری تھی حضرت ذرار حضب معمول میدان میں اترے اور صف آرہ دشمن فوج پر توفان کی طرح ٹوٹ پڑے اتنی تیزی اور بہدری سے لڑے کے لڑتے لڑتے دشمن فوج کی صفیں چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچھڑ کر دشمن فوج کے درمیان تک پہنچ گئے دشمن نے انہیں اپنے درمیان دیکھا تو ان کو نرغے میں لے کر بڑی مشکل سے قید کر لیا مسلمانوں تک بھی خبر پہنچ گئی کہ حضرت ذرار کو قید کر لیا گیا ہے حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کے بہدر نوجوانوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت ذرار کو آزاد کروانے کے لیے ہدایت وغیرہ دینے لگے اتنے میں انہوں نے ایک نخاپوش سوار کو دیکھا جو گرد اڑاتا دشمن کی فوج پر حملہ ور ہونے جا رہا ہے اس سوار نے اتنی تنخوہی اور غضبناکی سے حملہ کیا کہ اس کے سامنے سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا حضرت خالد اس کے وار دیکھ کر اور شجاہت دیکھ کر اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ اس سوار کون ہیں لیکن سب نے لائل میں ظاہر کی کہ وہ نہیں جانتے حضرت خالد نے جوانوں کو اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور خود بھی مدد کرنے اس سوار کی جانب لپکے گمسان کی جنگ جاری تھی کبھی حضرت خالد بن ولید اس سوار کو نرغر سے نکلنے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد کی مدد کرتا حضرت خالد اس سوار کی بہدرزی سے متاثر ہو کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کون ہو تم اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور دشمنوں پر جہرہانہ حملے اور وار کرنے لگا موقع ملنے پر دوسری بار پھر حضرت خالد نے پوچھا اے سوار تو کون ہے اس سوار نے پھر جواب دینے کے بجائے رخ بدل کر دشمن پر حملہ آور ہوا تیسری بار حضرت خالد نے سوار سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اے بہدر تو کون ہے تو نقاب کے پیچھے سے نسمانی آواز آئی کہ میں زرار کی بہن خولہ بنت ازوار ہوں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو آزاد نہیں کروا لیتی حضرت خالد نے کہا پہلے کیوں نہیں بتایا تو کہنے لگی آپ نے منع کر دینا تھا حضرت خالد نے کہا آپ کو آنے کی کیا زورت تھی ہم تھے آزاد کروانے کے لیے تو حضرت خولہ نے جواب دیا کہ جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو بہنیں ہی آگے آیا کرتے ہیں پھر مسلمانوں اور حضرت خولہ نے مل کر حضرت زرار کو آزاد کروا کر دم لیا اے حضرت خولہ وصفیہ رضی اللہ عنہما کی بیٹیوں یہ وہ بہتر ترین خواتون تھے جس نے اپنے بھائی کا نہ صرف دفاع کیا بلکہ اسے کفار سے آزاد بھی کروایا کیا وجہ ہے کہ آج اپنا دفاع کرنے میں بھی ناکام ہیں اس لیے کہ آج آپ نے سونے کو تو اپنا زیور سمجھا لیکن اپنی عزت اور ایمان کے دفاع کی قاطر اصلح کو چھوڑ دیا تب ہی آپ غلیز اور انسان نمار بھیڑیوں کا شکار بن گئے اے خواتین اسلام یہود و نصارہ کی خواتین کی زندگیوں کو سامنے رکھنے کے بجائے ایسے بہدر ہی روز کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں اور بزدلی کو اپنے دل سے اکھاڑ پھیکے اپنے دین اور عزت کی دفاع کی قاطر بہدری کو اختیار کیجئے اور سونے کے ساتھ آج سے اسلاح کو بھی اپنا زیور بنا لیجئے تاکہ آپ اس کفری جمہوری نظام میں بھی اپنی عزتوں کا دفاع کرسکے اللہ پاک ہمیں خلافت کی نعمت بھی جلد از جلد عطا فرمائے تاکہ بنت ہوا محفوظ ہو سکے ان چند گزارشات پر ضرور غور فرمائے خواتین سے التماس ہے کہ بندوق چلانا سکھے اس کا لیسنس بنائے اس کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھا کرے اور اپنی حفاظت کو یقینی بنائے امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باز ہوگی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست زباب میں بھی زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ ایسے اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے جزاکم اللہ خیر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے ایکان کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے